نمسکرہ دوستو لگاتا جو آپ لوگ کے کمنٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں جو آپ سوال ہم سے پوچھ رہے ہیں اور آپ جب سوال پوچھتے ہیں تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ ان کا جواب ہم لوگ آپ کو دے سکیں اور ہمیں بھی لگتا ہے کہ ایکٹیو سٹوڈنٹس ہیں اپنے کورس کو لے کر اپنے فیوچر کو لے کر کوشن ہے کہ ہمالیان یونیورسٹی جو کی اروناچل میں استیت ہے وہ ٹاکیمنٹ کو ویریفائی کیوں نہیں کر رہی ہے یا ویریفیکشن دیتی بھی ہے تو کئی طرح سوال کیوں پوچھتی ہے اور ساتھ میں ہی جو دلی میں ان لوگوں کا ایک آفیس بنا ہوا تھا کیا وہ شٹ ڈاؤن ہو گیا ہے کلوز ہو گیا ہے کیونکہ یہ سارے کئی سارے سوال ہیں ہمارے پاس جن کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اپنے اس ویڈیو میں تو دوستو بنے رہی ہیں ہماری اس ویڈیو کے ساتھ نمشکہ دوستو سواگت کرتا ہوں آپ سبی کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے یونیورسٹی انڈیا اور میرا نام ہے وریندہ ورمہ جیسا آپ سبھی جانتے ہیں ہم دیش ویڈیش کی یونیورسٹیز کالجز ان کے کورسز کو ایکسپلور اینڈ ریویو کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب کچھ جو آپ جاننا چاہتے ہیں ہماریان یونیورسٹی جو کی اروناچل میں استطح ہے اس کے بارے میں پہلے بھی کئی ساری باتیں آئی کچھ سکیم کی باتیں بھی آئی کچھ سٹیم کی باتیں آئی کافی ساری باتوں پر ہم نے بھی ویڈیوز بنائی کئی طرح کوشنز آپ لوگوں نے ہم سے پوچھے انہی کے اندر کچھ کوشنز کے سوال اور جواب دونوں ہی چھپے ہوئے ہیں جیسے پہلا کوشن کی بات کرتا ہوں کہ یونیورسٹی ڈاکیمنٹ کو ٹھیک سے ویریفائی کیوں نہیں کرتی ہے لیٹر کا نہیں کیا تو میل بھیج دے گا میل کا نہیں کیا دوسرے اور طریقے ہوتے ہیں ویریفیکیشن کے بٹ اس یونیورسٹی کو میں تھوڑا بہت ضرور بولوں کہ ہاں یہ ریپلائی کر دیتے ہیں آئی کبھی جواب دیتے ہیں ایسی بات نہیں ہے اگر آپ ٹھیک سا آئی لگائیں تو ریپلائی اس کا بھی مل جاتا ہے بات یہ نہیں ہے کہ یونیورسٹی کیوں ریپلائی نہیں کرتی ہے یونیورسٹی ریپلائی کرے گی اگر آپ کے ڈاکیمنٹ جینون ہیں تو ہی آپ فرجی ڈاکیمنٹ لگا دو اور بولے ڈاکیمنٹ ویریفائی کرا دو یا ڈاکیمنٹ کو ویریفائی کر دو یونیورسٹی پیچھے پڑھ جائے ڈاکیمنٹ ویریفائی کرو تو ایسے ڈاکیمنٹ کبھی آپ کے ویریفائی ہوں گے بھی نہیں تو دوستو آپ کو کبھی بھی یونیورسٹی کو جو ڈاکیمنٹ ویریفائی کرانے ہیں اس کی مارکشیٹس کو ساتھ میں لگا کر یونیورسٹی کو بھیجیں لیٹر لکھر بھیجیں لیٹر لگائیں آپ رجسٹرار کے نام سے کہ رجسٹرار سے بولیں کہ میرے یہ ڈاکیمنٹس آپ ان ڈاکیمنٹس کو ویریفائی کریں دوسری بات آتی ہے کہ دلی میں جو ان کا آفیس تھا کیا وہ شٹ ڈاؤن ہو گیا ہے دوستو آپ میں سے ہی کئی لوگوں نے مجھے بتایا جنہوں نے مجھا جا کے وزٹ کیا جا کے مل کر آئے وہ بول رہے ہیں کہ اب وہاں سے اتنی فریکوینٹ آپ کی جو سرویسز ملتی تھی وہ اب نہیں مل رہی ہیں یہ اتنی فریکوینٹ جو ایکٹیوٹیز ہیں وہاں اب اتنی نہیں ہیں سب کچھ بھیج دیا گیا ہے ارونہ چل اگر ایسا ہے تو دوستو یہی ایک لیگل پوائنٹ ہے کہ کوئی بھی یونیورسٹی اپنی یونیورسٹی کی جو تیریٹری ہے ارونہ چل اس کے باہر کوئی دوسرا آفیس آف کیمپس نہیں بنا سکتی ہے یونیورسٹی کیسے چلا رہی تھی وہ پوری طرح سے اللیگل ہے اور اگر وہ ایسا چلا رہے ہیں دلی میں گئی آفیس تو اس میں کیا فنکشن کر رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں وہ بھی ان کو بتانا بہت ضروری ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ کے ڈاکیمنٹ کسی بھی طرح کے ہیں اٹک گئے ہیں پرابلم میں ہیں آپ جا کر سیدھے یونیورسٹی ملی ہے ارونہ چل آپ جائیے ضرور آپ آج تک یونیورسٹی نہیں گئے جو یونیورسٹی کے شکل تک نہیں دیکھی ڈاکیمنٹ آپ لے کر گھوم رہے ہیں کوئی نے کوئی سوال پوچھ لے گا کوئی نے کوئی ان سوالوں میں آپ کو فسا دے گا اور سوالوں گھیرے میں آپ آ جاؤ گے پھر پچھتا ہوگے ہماری ویڈیوز کو دیکھ کر کہ ہم یونیورسٹی کیوں نہیں گئے ڈاکیمنٹ تو آپ ویریفائی کراؤ چاہے مت کراؤ وہ ایک الگ چیز ہے وہ بعد کی بات ہے آپ کروانے تو آپ کو پڑھیں گے آج نہیں تو کل کراؤ گے کراؤ گے ضرور کہ اگر یونیورسٹی کا کچھ دکت ہو گئی بعد میں تو پہلے آپ ہی فس ہوگے ڈاکیمنٹ تو گھر ویریفائی کرانا ہی چاہیے بھٹا آپ کوئی یونیورسٹی ضرور جانا چاہیے اگر آپ میری ایڈوائز کو مانتے ہیں اگر ہمارے چینل کے ساتھ آپ ایکٹیولی جڑے ہوئے ہیں انفرمیشنز لیتے ہیں اگر کوئی نیا ہے کوئی نیا ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے ہمالیان یونیورسٹی کے بارے میں ہمارے پچھلی ویڈیوز دیکھئے پانچ سی ویڈیو ہم نے بنائی ہے ہمالیان یونیورسٹی کے بارے میں کس طرح یہ کام کرتے ہیں اور بھی کئی پرائیویٹ یونیورسٹیز کے بارے میں ہم نے حالا کی ویڈیوز بنائی ہیں اب اگلہ سوال آتا ہے کئی ہمالیان یونیورسٹی فیک تو نہیں دوستو فیک یونیورسٹی بلکل نہیں ہے یونیورسٹی UGC اپروڈ ہے UGC پہ جائیے آپ یونیورسٹی کا اسٹیٹس دیکھئے یونیورسٹی کی کیمپس کے بارے میں ڈیٹیلز آپ کو وہاں جانے کے بعد ملے گی یونیورسٹی کی سائٹ پر سارے آپ کو اپروڈز مل جائیں گے ڈی سی کا اپروڈ ملے گا اور بھی کئی اپروڈز ملیں گے بٹ میں نے آپ کو جیسا بتایا کہ ہم اس طرح کی یونیورسٹیز جو بھی کوئی مارکٹ میں کسی بھی طرح سے سکیم میں یا کسی بھی طرح سے افواہ میں ہے ہم ان یونیورسٹیز کا فیور بلکل بھی کسی بھی طریقے سے نہیں کرتے ہیں اور بلکل بائیک آٹ کرتے ہیں آپ کو بولتے ہیں کہ بیک ڈیٹ ڈگریز کے چکر میں آپ گلتی سے بھی نہ پڑیں دوستو ہم لوگوں نے اپنی ہر ویڈیو میں ایک بات بولی ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہے سپلائی تو ہوگی ہوگی تو آپ کو اس کی سپلائی کہیں نہ کہیں سے تو ملی جائے کہ بہت سارے ایجنٹس ہیں جو آپ کو دلا سکتے ہیں خود ڈیریکٹ یونیورسٹی آپ کو ڈاکیمنٹس دے دے گی اگر آپ جاؤ گے ایسی کئی ساری یونیورسٹیز ہیں بٹا آپ اپنے ڈاکیمنٹس کو کتنا اوثنٹک رکھتے ہیں یونیورسٹی جینویون ہے پھر بول رہا ہوں یونیورسٹی جینویون ہے بٹ یونیورسٹی ڈاکیمنٹس جو دے رہی وہ کتنے جینویون ہے اس کو ستیابت کرنا آپ کا کام ہے کیونکہ آپ یونیورسٹی نہیں جا رہے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں دیکھنے کے لئے میں سب اسٹوئنٹس کو ایسا نہیں بولوں گا بٹ جو اسٹوئنٹس طریقے سے ڈاکیمنٹس لیتے ہیں طریقے سے ویریفائی کراتے ہیں سب کچھ سسٹم سے چل رہے ہیں ان ڈاکیمنٹس کو ان کو بالکل بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ایک پرسنٹ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے دکت ان کو ہے جنہوں نے کسی جگاڑ سے ڈاکیمنٹ لیے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کا ہمارے ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا جو آپ نے سوال پوچھے تھے اس کا ہم نے جواب دیا آپ کے ذہن میں دل میں کوئی بھی سوال ہوتا ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں ہم اس پر ایک ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے سب کچھ جو بھی کچھ آپ جاننا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ دوستو دھنیواد ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لئے